جناب سیدہ نے جو سیاسی اعتبار سے اقدام کی ہے اور میں آپ دیکھئے کہ جناب سیدہ نے جو وہاں دلیلیں پیش کی ہیں ان دلیلوں میں قرآن کی آیات پیش کی ہیں اور جب وہاں سے قرآن کی آیات کو نہیں مانا گیا تو آپ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جب میرا بابا حدیث لکھنے کی بات کہہ رہے تھے تو تم لوگوں نے یہ کھ کے ٹھکرا دیا تھا کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے آج جب میں قرآن کی آیات پیش کر رہی ہوں تو تم اس کے مقابلے میں حدیث لے آ رہے اور وہ بھی حدیث جو جعلی حدیث ہے یعنی نہ تم حدیث کو مان رہے ہو نہ تمہارے نزدی قرآن کی کوئی اہمیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والسلام علی اہلہ ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کے خدمت میں ایام اعزائے فاطمیہ کی مناسبت سے تسلیت اور تازیت پیش کرتے ہیں ہمارا جو موضوع ہے وہ خطبہ فتق کے اہم ترین نقاط کے آئے اعزائے فاطمیہ ابھی کچھ سالوں سے بہت ہی زیادہ لوگوں کے درمیان تبا ہونے لگی اور یہ بہت اچھی سنت ہے جو رائج ہو گئی ہے البتہ ہم کو اعزائے فاطمیہ کے اصل مقاصد اور حدف سے جور نہیں ہونا چاہیے بہرال خطبہ فتق جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے جو پیش کیا ہے اس کے اہم ترین نقاط کیا ہو سکتے ہیں اسی خطبے سے ہم نے کچھ لوگتے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے مہیا کیے ہیں خطبہ فتق ایک اہم ترین خطبہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے عیمہ تاہرین علیہ السلام نے بہت تاقید کی ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو یاد کرایا جائے یہ خطبہ در حقیقت وہ خطبہ ہے کہ جس نے ذلفرقار حیدری کا کام کیا ہے بہرحال مجھے خطبہ فدق کے فضیلت یا اس کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا یہ خطبہ در حقیقت اقائد کے اعتبار سے فقہی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے آپ نے اس خطبے میں خدا شناسی رسول شناسی امام شناسی کے آپ کا ذکر کیا ہے اس کے بعد احکام کا ذکر کیا ہے احکام کے علاوہ آپ نے جو سارے مسائل فدق کے سلسلے میں پیدا ہوئے اس کا ذکر کیا ہے سب سے پہلا نقطہ جو آپ نے بیان کیا خطبہ جب شروع کیا ہے تو آپ نے حمد و سنہِ الٰہی سے خطبہ شروع کیا ہے یہ پہلا نقطہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ان حالات میں بھی کہ جب فدق غصب ہو چکا ہے مولا کائنات کا حق غصب کیا جا چکا ہے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا چکے ہیں اور اس وقت آپ دربار میں جب گئی ہیں اور جانے کے بعد آپ نے جو خطبہ پیش کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو جو چیز یاد آئی وہ حمد و سنہِ الٰہی ہے یعنی خدا کی حمد و سنہ کسی بھی حال میں آدمی انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے آپ نے ان حالات میں بھی خدا کا شکر ادا کیا خدا کی حمد کی اور دوسرا اور اہم ترین نقطہ جو آپ نے یہاں بیان کیا وہ تھا رسولِ خدا کی رسالت کے سلسلے میں کہ رسولِ خدا جب آئے ہیں تو مبعوص ہوئے ہیں تو اس وقت عرب کے حالات کیا تھے آپ نے اس کی پوری اکاسی کی ہے کہ تم لوگ جاہل تھے تم لوگ گندے پانی پیا کرتے تھے تم لوگ اپنی غزہ میں حرام غزاؤں کا استعمال کیا کرتے تھے تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی میرے بابا آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ان تمام چیزوں کو تم لوگوں کے درمیان جو رائج تھی اس کو ختم کر کے ایک انسانی سلیقہ تمہارے درمیان پیش کیا اور تم لوگوں کو سکھایا تیسرا اور اہم ترین نکتہ جو تھا وہ یہ کہ آپ نے فلسفہ عبادت کا ذکر کیا نماز کیوں واجب کی گئی ہے روزہ کیوں واجب کیا گیا ہے حج کیوں واجب کیا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو جناب سیدہ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا اور اس کے بعد پھر آپ نے جو سب سے اہم مسئلہ تھا اس کا ذکر کیا اور وہ تھا امامت کا مسئلہ یاد رکھئے ناظرین جناب فاطمت و زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فدق کے چند خجور کے پیروں کے لیے دربار تک نہیں گئی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جناب سیدہ ان حقوق کے لیے گئی تھی کہ جو حق مسلم تھا یعنی ولایت اور امامت جو مولا کائنات کو خدا کی طرف سے بزبان رسول عطا ہوئی تھی اس کو غصف کر لیا گیا تھا در حقیقتہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے گئی تھی کہ یہ حق ہمارا تھا یہ حق خدا نے ہم کو عطا کیا تھا یہ رسول اللہ نے ہم کو عطا کیا تھا جو لوگوں نے غصف کر لیا ہے اور یہاں پہ ایک سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ ہم کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو جہاں بھی جب بھی ظلم ہو مقابلے میں کوئی بھی ہو اگر ظالم ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ چاہے کوئی ساتھ دینے والا آئے یا نہ ساتھ دینے والا آئے لیکن ظلم کے مقابلے میں احتجاج بلند کرنا واجب ہے اور ضروری ہے تاکہ ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب اتر جائے مظلوم کا چہرہ آشکار ہو جائے یہ وہ باتیں تھیں کہ جو جناب سیدہ نے لوگوں کے سامنے پیش کی خطبہ فدق در حقیقت انہی تمام چیزوں کا مجموعہ ہے کہ جو جناب سیدہ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اہم ترین نکتہ جو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے والا تھا اس میں ایک اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ آپ نے خلیفہ وقت کو کہ جو اس وقت اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ کر مسند رسالت پر آ کر پیڑ گیا تھا اس کے مقابلے میں آپ نے احتجاج بلند کر کے ایک خطبہ فدق کا سہارا لیا اور اس کے ذریعے سے آپ نے ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاموں کو اولٹ کیا کہ دیکھو نہ تمہارے یہاں قرآن کی کوئی اہمیت ہے نہ حدیث کی کوئی اہمیت ہے اس لیے کہ جناب سیدہ نے جو سیاسی اعتبار سے اقدام کی اور میں آپ دیکھئے جناب سیدہ نے جو وہاں دلیلیں پیش کی ہیں ان دلیلوں میں قرآن کی آیات پیش کی ہیں اور جب وہاں سے قرآن کی آیات کو نہیں مانا گیا تو آپ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جب میرا بابا حدیث لکھنے کی بات کہہ رہے تھے تو تم لوگوں نے یہ کر کے ٹھکرا دیا تھا کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے آج جب میں قرآن کی آیات پیش کر رہی ہوں تو تم اس کے مقابلے میں حدیث لے آ رہے ہیں اور وہ بھی حدیث کے جو جعلی حدیث ہے یعنی نہ تم حدیث کو مان رہے ہو نہ تمہارے نزلی قرآن کی کوئی اہمیت ہے نہ تم قرآن کی بات کو مان رہے ہو جب یہ ساری چیزیں جناب سیدہ بتا رہی تھی تو در حقیقت یہ ان سے مخاطب نہیں تھی بلکہ پوری آنے والی آنے والی دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ دیکھ لو حقیقت سے انحراف کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے نہ حدیث پر عمل ہو رہا ہے بلکہ یہاں منمانی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے حق کو غصب کیا جا رہا ہے بولنے والا کوئی نہیں ہے جناب سیدہ نے اپنی بات اپنی بات لوگوں تک پہنچائی اور پہنچانے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو تمہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے تمہیں ان کے مقابلے میں آنا ہے حق کا دفاع کرنا جناب سیدہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے حق کا دفاع کیا جائے ایک اہم ترین نقطہ جو جناب سیدہ نے اس خدبے کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ ہی نہیں کہ اپنے حق کا مطالبہ کیا بلکہ آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر آج تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو کل قیامت کے دن خدا کے مقابلے میں رسول کے مقابلے میں تم کیا جواب دوگے تمہارے پاس کونسا ایسا جواب ہے جو تم رسول کو دے کر رسول کو اور خدا کو کانے کر سکو اس لیے کہ جناب سیدہ کی ذات والا صفات کوئی ایسی ذات نہیں تھی کہ جو کوئی ایسی بات کرے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو آپ نے قرآن کی بات کی آپ نے رسالت کی بات کی آپ نے امامت کی بات کی آپ نے حدیث کے ذریعے دلیلیں دی تاکہ دشمن کو کسی بھی قسم کا کوئی موقع نہ مل سکے کل کو انداللہ اور اندالرسول کوئی بہانہ لانے کا موقع آپ نے نہیں دیا کہ کل کو تم یہ کہ سکو کہ جب ہم قرآن پیش کر رہے تھے تو تم حدیث کا سہارہ لو تم نے حدیث پیش کی ہم قرآن کا سہارہ لے رہے ہیں اس قسم کا کوئی بہانہ آپ نے نہیں رہنے دیا اس لیے کہ جب رسول حدیث پیش کر رہے تھے لکھنے کی بات کر رہے تھے تم نے کہا کتابِ خدا کا پیئے آج جب میں آیات پیش کر رہی ہوں تو آج کر رہے ہوں حدیث ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث کو دلیل کے طور پر لہ رہے ہو لہٰذا یاد رکھئے کہ آپ نے ان لوگوں کے سارے بہانوں کو ختم کر دیا اور صرف بہانوں کو ختم ہی نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو آقابت کے بارے میں ہی بتا دیا کہ تمہاری آقابت بھی بہت اچھی ہونے والی اچھی ہونے والی نہیں ہے بہت و بہت دور کی بات ہے اس لیے کہ جو جنابِ سیدہ کی بات کو نہ مانے جو جنابِ سیدہ کے دلائل کو ٹھکرا دے اس کی آقابت کسی بھی طرح سے خیر نہیں ہو سکتی ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْقَاحِرِ